اسلام علیکم دوستو میں فیراج اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیراج لو تو آج اس ویڈیو میں جانتے ہیں صرف دو خبر ایک خبر ہے جوازات کا جو ایک ٹیوٹ آیا تھا کہ اب یہ حارم اپلائی کریں اور فعودی عرب جا سکتے ہیں اس کے بارے میں اس کی حقیقت کیا ہے اور ایک ہے ٹرافک رولز کے بارے میں جو کل ہی ایک ٹیوٹ آیا تھا تو اس کے بارے میں جانتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر یہ میرا بیڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور فولو کر دیجئے تو سب سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ جو سعودی عرب جوازات ہے جس پاسپورٹ بیباگ کہا جاتا ہے سعودی کا پاسپورٹ بیباگ ہے انہیں ٹیوٹ کر کے بتایا تھا کہ سعودی عرب سٹیجن جو سعودی سٹیجن ہیں ان کے لیے چیز ہے یہ چیز آپ کو دیان مکنے جو سعودی ناغرک ہیں ان کے لیے ہے وہ اگر جانا چاہتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جب سے بین لگایا ہے سعودی عرب نے جن دیسوں کو تو اپانے ناغرک کے اوپر یہ بین لگا دیا ہے اگر وہ جاتے ہیں کہیں وایا ہو کر تو ان کے اوپر تین سال کا بین لگا دیا جائے گا یہ سعودی ناغرک کے اوپر ہے اب ان کو ازاجت مل گئی ہے لیکن ان کو جانا بہت امرجنسی ہے تب ہی یہ فارم وہ بھریں گے اور جوازہ تو اس کو ریسیب کرے گا تو اس کے بعد اگر ایسا لگتا ہے تو سعودی سیڈیجن جو بھرے گا جو بھرے گا تو اس کو یہ ازاجت ملے گی ایفہ نہیں ہے جو پائے وہ بھر دے اور ہاں وہ چلا جائے جو یہ سعودی پر پرتیبند لگایا تھا تین سال کے لیے یہ وہ چیز ہے وہ ہٹایا گیا ہے اس میں نرمی دی گئی ہے ہٹایا نہیں گیا ہے اگر آپ وہ فارم بھرتے ہیں وہ ریسیب کر لیتے ہیں پھر اس کی جانچ پرتال ہوگی کیا ہے کیسے جانا چاہتے ہیں کیا ہے بہت سارا چیز اس میں بتانا پڑے گا جو فارم بھرے گا اگر زواجات کو لگتا ہے کہ ہاں ان کو جانا بہت ضروری ہے امرجنسی ہے اس میں سات چیز بتائے گئے ہیں جیسے سات چیز میں سے کہ آپ کو وہاں جانا بہت ضروری ہے آپ کے بغیر وہ کام نہیں ہوگا ہے یا آپ کو وہاں دوا کرانے جانا ہے یا پھر آپ کا کوئی رشتے دار یا کوئی بیمار ہے یا آپ کے بغیر وہاں کام نہیں ہو رہا ہے تو اس میں سات چیز اسے بتائے گئے ہیں یہ چیز ہے سعودی سٹیجن کے لیے یہ سب کے لیے نہیں ہے یہ انڈیا والوں کے لیے نہیں ہے کہ انڈیا والے فارم بھریں گے تو وہ بھی آ جائیں گے ایسا نہیں ہے یہ صرف سعودی سٹیجن کے لیے ہیں ان کے اوپر یہ تین سال کا بین لگایا گیا تھا ایک نیوز وائرل ہوئی تھی کہ اب تین سال بین لگا دیا جائے گا اگر جاؤں گے آپ لوگوں کو یاد ہوگا فید یا نہیں یاد ہوگا تو وہ یہی نیوز ہے یہ ان کے اوپر لاغو ہوئا تھا کہ جو سعودی عرب نے تین سال کے لیے بین لگایا تھا سعودی سٹیجن کے اوپر ان دیفوں کو اگر جاتے ہیں جن دیفوں کو سعودی عرب نے ابھی بین کر رکھا ہے تو یہ ان کے لیے ہے اگر یہ فارم بھرتے ہیں تو اگر جوازات اس کو ریسیب کر لیتا ہے وہ سب چیپ دیکھتا ہے سب صحیح ہوتا ہے تو ان کو پرمیسن مل جاتی ہے سعودی عرب سے باہر جا سکتے ہیں جو سعودی عرب نے ابھی بین کر رکھا اس دیش میں جا سکتے ہیں تو یہ جانکاری ہے پوری اور کچھ لوگوں نے صحیح بتایا کچھ لوگوں نے گلت بتایا کچھ لوگوں نے اس کا الٹا ہی بتا دیا دوسرے دیش کوئی مل گئی جا جات ہٹا لیا پابندی پابندی صرف سعودی ناغریف سے پابندی ہٹائی نہیں گئی ہے اس میں تھوڑی سی نرمی دی گئی ہے اور پابندی جب ہٹائی آتے ہیں کہ آپ بگر فارم فلپ کی ہے جا سکتے ہیں کہ گٹ کٹا ہے وہاں کا بیجلے ہو جائے تب یہ پابندی ہٹتی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف سعودی ناغریف کے لیے تھوڑی سی نرمی دی گئی ہے کہ وہ لوگ وہاں جا کے اور جو ان کا کام ہو یا رشتے دار ہو یا دوا پانی کرانا یا جو کام سے جانا ہے ان کو وہ چیز بھرنا ہوگا اس کے بعد وہ جا سکتے ہیں یہ جانکاری ہے پوری ایک جانکاری ہے جان لیتے ہیں جو لوگ سعودی عرب میں ڈرابرنگ کر رہے ہیں وہ لوگ ایک دھیان دیں جیسے کی لوگ گاڑی چلاتے ہیں اگر ان کا نمبر پلیٹ صحیح نہیں ہے اس کو صحیح کروالے اور سعودی عرب میں جو گاڑی چلاتے ہیں دیکھتے ہوں گے جیسے کی گاڑی میں کسی طرح کا کوئی اسٹیکر فالتو کا نہیں رہتا ہے جیسے کی اپانے یہاں ہر طرح کا اسٹیکر کدھر بھی چپکا لو کوئی بھی رنگ کروالو وہ چیز نہیں اگر وہ چیز پائے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر جرمانہ آئے گا اور جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں بیک سے چلتے ہیں ان کے اگر ہلمٹ نہیں ہے تو ان کے اوپر بھی جرمانہ آئے گا اور جو لوگ بڑی گاڑی جلاتے ہیں جیسے کی بڑے بڑے سہروں میں ان کے لئے ٹیم ہوتا ہے جو اس ٹیم سے پہلے جاتے ہیں یا بعد میں جاتے ہیں تو ان کے اوپر ایک ہزار سے دو ہزار کا جرمانہ آئے گا تو جس ٹیم میں ان کو ٹیم ہو بڑی گاڑیوں والے کو اگر جس ٹیم میں ان کا ٹیم ہوتا ہے اسی ٹیم میں جائے اسی ٹیم میں واپس ہو جائے ٹیم نہیں رہتا ہے تو ان کے لئے وہاں پہ کھڑے ہونے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ہی پہ رہیں ٹائم جب ہو تب ہی نکلیں اگر ایسے میں نکلتے ہیں تو آپ کے اوپر جرمانہ لگایا جائے گا اور جو چھوٹی گاڑی چلاتے ہیں بہت سارے لوگوں کا جو نمبر پلیٹ نہیں ہوتا ہے نمبر پلیٹ نہیں ہوتا تو ان لوگوں کا تو اسکوٹر جو ہوتا ہے وہ لے لیا جائے گا تو آپ لوگ اگر ایسا گاڑی چلا رہے ہیں تو حسیار ہو جائے اور یہ سب باتوں کا دھیان رکھیں جو سعودی ارم میں ٹرافک رولز ہیں اس پہ آپ کو چلنا ہوگا اور جو پھالتو کا اسٹیکار یا کلر کوئی بھی چیز یہاں نہیں چلتا ہے جو سیمپل گاڑی ہوتی ہے بس وہی ہوتی ہے اور جو ٹرافک نیم اور رول ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو اسٹیکار اور اس کا کلر ہوتا ہے وہی چیز آپ کرا سکتے ہیں اور پھالتو نہیں کرا سکتے تو یہ دو جانکاریت ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سیر کیا ہے اگر جانکاری صحیح لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا میں ایسے ہی ویڈیو لاتا رہتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکریہ